جو آپ کا سوال ہے کہ اسلامباد میں کیا کینڈیڈیٹس وہی ہوں گے جی وہی تین کینڈیڈیٹس ہوں گے ابھی میں دو بجے جاؤں گا اپنے کاغذات جمع کرانے کیلئے اور بڑی مشکل سے کسی الیکشن میں آئے یہ تو ہر الیکشن سے بھاگے ہوئے اسلامباد کے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کا آرڈر ہائی کورٹ کا آرڈر ہوا وہاں ووٹر وہاں پہ موجود تحریک انصاف کا ورکر وہاں پہ موجود میڈیا وہاں پر موجود اور یہ ادھر سے بھاگ گئے تھے تو اب آپ کے ذریعے میری ان سے درخواست صرف یہ ہے کہ یار ہننا ناس جانا ٹھیک ہے نا اب آؤ میدان کے اندر کم سے کم آکے در مقابلہ تو کرو نا جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا وہ ہے اس وقت جو ہے جو ہمارے آخری تیتالیس ایمین ای جن دین وٹفیک کیے گئے تھے ان کے مصیفے واپس لے لئے گئے تھے اور انہیں کیوں لئے تھے کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر ہماری ہیرنگ گئی سپریم کورٹ کے اندر کورٹ نے بھی ہم سے یہ کہا کہ جی آپ دوبارہ ریکنسیڈر کریں کہ آپ کو تو کورٹ کے اندر اسیمبلی کے اندر ہونا چاہیے اس کے بعد مشابرت ہوئی اور چیئرمن عمران خان نے یہ اعلان کیا کہ ہم اسیمبلی میں لیڈر آف آپوزیشن کی پوزیشن واپس لینا چاہتے ہیں اس فیصلے کی بنیاد کیوں اعلان کر دیا گیا اس اعلان کو کرنے کے بعد یہ استیفے واپس لیے گئے تھے طور پر ملنا لو لوگوں سے قانون کی لوازمات پورے نہیں ہوتے اسی سپیکر نے بغیر کسی سے ملے ہوئے استیفے منظور کر دیے تو میرے خیال میں قانونی طور پر جو سپیکر صاحب نے کیا ہے جو پہلے کیا تھا استیفے نامنظور کر کے وہ بھی قانون کی خلاف ورزی تھی اور جو اب کیا ہے وہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے کیونکہ ان کا کوئی کام قانون کی بنیاد پر ہوتا ہی نہیں ان کے سارے فیصلے جو ہیں اپنی ذاتی سیاست کی بنیاد پر ہوتے ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اچھا جی اچھا جی یہ ایک آخری چیز میں اس کے اوپر ضرور بات کر لیتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے مطلب آپ ظلم دیکھیں یہ ظلم دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ عوام کے اوپر تاریخ کی بدترین مہنگائی کا بوجھ ڈالیں اس کے بعد آپ ہزاروں کاروبار بند کرا دیں لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیں اور اس حالت میں جہاں مزدور کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی ایک غریب آدمی چھوڑے اس وقت متبسط طبقے کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی سفید پوش کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات کیسے پورا کرے گا وہ کام عمران خان کا تاریخی کام کے ہیلتھ کارڈ دینا ایک صحت کارڈ دینا جس سے اگر وہ بیمار ہو اور بیماری بھی ایسی ہو کہ وہ ہسپتال میں چلا جائے اس کو کوئی آپریشن کرانا پڑے خدا نہ خواستہ کم سے کم ریاست اس کے اخراجات پورے کرے اس کارڈ کو بند کرنے کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ صفاق لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں وہی حکومت جو پچاس پچاس فیصد ابھی تنخائیں اضافہ کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے وہی حکومت جن کا وزیر خارجہ ہے وہ پاکستان میں بیٹھتا نہیں کروڑوں روپے اس نے خرچ کرا دیئے وہی حکومت جو ابھی بھیک مانگنے کے لیے گئی تھی جنیوہ میں تو کروڑوں روپے خرچ کر دیئے مہنگے ترین ہوتلوں میں ٹھہرنے کے لیے وہ ایک متبسط طبقے کے انسان کو غریب انسان کو یہ کہتے ہیں کہ تم اگر بیمار ہو جو ہم نے تمہارے ساتھ کیا ہے اور تمہیں خدا نہ خاصا تم بیمار ہو کے اسپتال ہو جاؤ تو تم علاج بھی نہ کروا سکو اور تمہارا صحت کا ڈب بند کر دیں گے